بہت عجیب سی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سخت احتجاج کر رہے ہیں اور نے ٹویٹر میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ is crushing the poor underweight of constant price hikes. پی اوائل price hike will raise prices of all essentials. unacceptable PTI. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بوجھ ڈال رہی ہے عوام کے اوپر اور یہ جو تیل کی prices بڑھائی جا رہی ہیں یہ قطن وہ accept نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف احتجاج کرے گی اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے سوہ چھے باتے شام کو کہ absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation at the start instead of undertaking tax reforms and cracking down اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایج پیٹرول بھم جو ہے یہ بڑا شیمفل ہے اور یہ جو ہے ان کو منی لانڈنگ کو خطا ہے ابا یہ تو اچھا اچھا یہ پچھلے سال کی ہے ٹویٹ اوہ اوہ اور یہ دوسری والی جو گورنمنٹ کرشنگ پور ابا یہ تو دوہزار تیرہ کی ہے یار ایک اوہ یار تم نے مجھے ایسی خوش یار پروڈیوسر صاحب کچھ تو خیال میں یہاں خوشی سے کپڑے پھاڑ کے ڈانس کرنے والا تھا کہ امران خان صاحب کو خیال آ گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہائے ہائے میں بھول گیا تھا کہ یہ تو اپوزیشن کے زمانے کے چوچلے ہوتے ہیں جب انسان حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ دنہ دن دن چوری پھیرتا ہے کہ لوگوں کو لگ پتا جاتا بھئیہ یہی فرق ہے حکومت اور اپوزیشن کا تو خیر اس آس کے ساتھ آج شو کرتے ہیں کہ امران خان صاحب اپنی یہ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ کی ٹویٹس پڑھیں گے اور ان تمام لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ ظلم پاکستان کی قوم کے اوپر کیا جا رہا ہے ان کو یہاں سے گچی سے پڑھیں کہیں کہ اے اے یہ کیا کر رہے ہو اے مجھے کیوں بدنام کر آ رہے ہو ایک زمانے میں میں اکثری ٹیم پہ پوچھا کرتا تھا کہ بھائی جا عاصف زداری صاحب کو خوف نہیں آتا کہ بیس کروڑ میں سے چودہ کروڑ صبح شام اٹھتے ہوئے گالی دیتے ہیں ان کو تسبیح کی طرح برا بھلا بولتے ہیں کوچتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے ہائے ہم مر گئے ہائے ہم مر گئے ان کو ڈھڑ نہیں لگتا تو کسی نے سمجھا ہے کہ بھائی صدر صدر ہوتا ہے جائے بدنام صدر ہو کہ خوشنام صدر ہو ہم نے کہا اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے بات میں دو ہے پھر ہم کہتے ہیں نوازشیف صاحب کو خوف نہیں آتا کہ تی بڑی عوام عوام کا حصہ جو ہے ان کو برا بھلا بولتا ہے اس نے ہمیں مار دیا اس نے ہمیں مار دیا اس کو یہ ہو جائے اس کو وہ ہو جائے دیکھیں آج سر کوٹ لگ پر تھے ابھی تک دو تین ہفتے کے لئے گھر گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو کیا اب خوف نہیں آتا کہ اتنی عوام ان کو برا بھلا بول رہی ہیں کیا ان کو خیال نہیں آتا کہ صرف انہوں نے اپنی وزارت عزمہ بچانے کی خاطر لاہور میں یعنی کہ پنجاب میں ایک ایسا وزیرعالہ ڈال دیا ہے جو کہ بالکل ہی تباہ کاری لا رہا ہے اچھا اس کی میری کیونکہ اس پہ بہت باتیں ہو گئی لیکن آج میں دوسرے پہلے سے اس کو دیکھنا چاہوں گا میرا خیال یہ ہے کہ بلکہ میرا خیال کے میرے یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کمزور چیف منسٹر اس نہیں لگایا پنجاب میں کہ پنجاب میں جو بھی چیف منسٹر ہو اور اگر وہ تگڑا کام کرے تو اس کی اگلا سٹپ پرائم منسٹر شیف ہوتی ہے شہباز شریف صاحب آج کل پرائم منسٹر شیف کے چکر میں رہے اور اس چکر میں خیر ابھی بھی ہیں وہ کہ پرائم منسٹر لگ جائیں کسی طرح لگنا تو خیر ہے نہیں لیکن ہے تو اس لیے بھائی عمران خان صاحب جب پنجاب کی بات آئی تو آبیس تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر لگائے جائے جو آکے ان کی واہ واہ کروائے چرچہ کروائے جائے جائے کار ہو لوگ بولیں گے بھی واہ واہ کام ہو رہا ہے چھا گئے اور مزہ آ گیا اور پھر اس کا سٹینڈرڈ سیٹ کر کے باقی صوبوں میں جہاں اپوزیشن ہے بلوچستان جاتے اللہ بھلا کرے آپ کا سندھ جاتے کہتے دیکھو دیکھو میرا بزیرالہ کیسا کام کر رہا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے لیکن رسک اس میں یہ تھا کہ اگر پرویز علاہ صاحب کو لگا دیتے تھے پرویز علاہ صاحب چند دن میں عمران خان صاحب کا چھٹی ہو جانی تھی اور پرویز علاہ صاحب یا ان کی پارٹی سے کس نے کس نے پرائم نیسٹر بننے کی کوشش کرنی تھی اور عمران خان صاحب اتنی منتوں اتنی محنت اتنی دعاوں سے اتنے سجدوں سے تو وہ پرائم نیسٹر بنے وہ اتنی آسانی سے تو پرائم نیسٹر شپ چھوڑیں گے نہیں یہ تو رہا بھائیہ تیہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو پرائم نیسٹر رکھنے کے چکر میں ہاں یہ ضرور کر رہے ہیں کہ انہوں نے میڈل کلاس کو بلکل زبا کر دیا ابھی بکرائید بہت دور ہے لیکن میڈل کلاس کا بکرہ بن چکا ہے اور چھوڑی پر چکی ہے آج پیٹرول بھی گیا بجلی اوف خدا پہلے ہی رو رو کے ماتم کر کر کے مر گئے وہ ہم نے آپ کو بل دکھا ہے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑا گیس تباہ کاری اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ بھئی وہ کمیٹی بناو انویسٹیگیٹ کرو اور جس نے گربڑ کس کو نکال دیا جائے گا ابھی چند دن پہلے فواد صاحب عصد عمران صاحب نے خدا کا شکر ہے پریس کانفرنس سے کرنی بند کر دی ہیں فواد صاحب نے کچھ دیں پہلے کہ بہت جلد آپ کو اطلاع آنے والی ہے کہ گیس کبل کس نے بڑھایا تھا اس کو کچھ نہیں گیس کبل بدستور اور یہ بھی کہا تھا کہ پیسے واپس کریں گے ٹینٹ ہوا واپس کے آپ نے بدستور بل اتنا ہی خطناک آ رہے ہیں اور اب لوگ بول بول کے تھگ گئے میری بیواری یہ ہے کیونکہ میں غریب قسم کا آدمی ہوں میڈل کلاس قسم کا آدمی ہوں میری جیب پہ لگتی ہے زور کی ڈھا سسلی میں روز روز روتا ہوں یہاں پہ آکے باقی انکر شاید بڑھے لوگ ہیں بھئی آپ بھول بھال جاتے ہیں مجھ سے بھولا نہیں جاتا بجلی میں بیڑا غرق گیس میں بیڑا غرق کاروبار میں بیڑا غرق دھندے والے سے بات کرو وہ رو رہا ہے کراچی والے سے بات کرو دھندے میں وہ رو رہا ہے آپ نے بزنس کا کبارہ کر دیا پہلی بار میں نے دیکھا پچھلی ہفتے کو جب میں شام کو ایک لاہور کے بہت بڑے مال میں گیا ویران تھا ہمیشہ وہاں پہ لاہور کے مال میں جائیں تو آپ کو پارکنگ نہیں ملتی ہزاروں گاڑیوں کی پارکنگ ہے پارکنگ نہیں ملتی اور گیٹ کے اوپر لائن لگتی ہے پرسوں جب ہفتے کے روز میں وہاں گیا تو پارکنگ ہی پارکنگ تھی کوئی لائن نہیں تھی خالی پڑا تھا آپ نے میڈل کلاس کو بالکل سرکار میری سیٹ کر دیا ہے کہ لوگ جو گھومنے کے لیے آتے تھے نا مالز میں خریداری تو بات کی بات ہے جو گھومنے کے لیے آتے تھے ان کی جیب میں بھی پیسے نہیں بچے کہ وہ پیٹرول خرچ کر کے یہاں وہ پیٹرول بھی بچا رہے ہیں کیونکہ پیٹرول کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا اللہ کی پناہ لوگ رو رہے ہیں بلکہ زیادہ سنائیے آج پیٹرول پرمپن پر کچھ غریب موٹسیکل والے کیا کرتے زیادہ سنائیے اس پہ ہمیں بہت نقصانہ آتے کیونکہ جو پہلے ریٹ تھے اس سے بہت بڑھتے آ رہے ہیں اور زیادہ تر جب دیکھو زیادہ زیادہ پیسے پیٹرول پر بڑھتے ہیں اور جب کم ہونے کی باری آتی ہے تو کچھ پیسے کم ہو جاتے ہیں پیٹرول پر مہنگا ہے وہ وہ دے رہا ہے اور گریب آدمی لے رہا ہے مجبور کرنا پیٹ کو پالنا ہر چیز سمجھو مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور گریب آدمی کیا کرے جو سولہ زار سسرہ زار کمانے والا ہے لے کے آ رہا ہے کیا کرے گا سر یہ جو پیٹرول جو پیٹرول کی دینے پر دینے قیمتیں بڑھتی جاری ہیں ابھی سو کے سور پر لیٹر کے گریب پہنچنے والے جب یہ بڑھے گا زیر سی بات ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جاری اس نے کہا تھا کہ میں پیسہ ٹرپیسے نہیں چلے کر جاؤں گا پیٹرول کو پیٹرول کی صورت علیہ سو پہ پہنچ گیا ہے جب پیٹرول مہنگا جس کے ویسے ہر چیز مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہوگی اب دیکھا صورت یہ ہے کہ بندہ یہاں پر دال بھی نہیں لے سکتا پیٹرول کی قیمت جو بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ہر چیز بڑھ چکی ہے امران خان نے حکومت آئی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے غریب آدمی ہے پہلے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو انہیں آج سوندے میں الپی جی مہنگی ہو گئی تو کدھر جائیے بس وہ ہی کہیں گے کہ بولا گیا کہ نیا پاکستان بنائیں گے اور ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے یہ تو پیٹرول کا حال ہے ذرا دوائیوں کا حال دکھائیے بھائی ذرا سکرین پر دکھائیے دوائیوں کا حال کیا ہے یہ عام دوائیاں ہیں جو کہ عام استعمال کی دوائیاں ہیں اور کوئی بہت مہنگی دوائی ہیں ان کی قیمتیں دو سے تین گناہ ہو گئی ہیں خدا کا واسطہ ہے خان صاحب کیا کر رہو آج تک ہم آٹھ مہنے سے اسد عمر کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے ہم باقی منسٹرز کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے لیکن خدا کا واسطہ ہے خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نے غلط لوگوں کو کیابنٹ میں لگا دیا ہے اس میں کوئی شان ہے آپ تو کہتے ہیں یوٹن لیڈر کی شان ہے تو بھائی خدا کا واسطہ ہے سرکار مائیو آپ خدا کا واسطہ ہے اس کو بھی یوٹن لے لیں اس غلط کابینہ کو برطرف کر دیں نکال دیں ان فیڈل منسٹرز کو جو یہ ظلم کر رہے ہیں عوام کے اوپر جو آپ کی بدنامی کا باعث بار تاریخ دو بار موقع نہیں دے گی قدرت نے آپ کو وہ میں کہتا ہوں بار بار کہ یہ ایک سادہ کاغذ دیا قدرت نے اور آپ کے ہاتھ میں کلم دیا ہے کہ آپ تاریخ لکھ لیں خیر تو ہائی لائٹر ہے لال والے کلم سے لکھ لیں آپ تو ہائی لائٹر سے لکھ رہے ہیں بلکہ وارٹر مارکس لکھ رہے ہیں جو مٹ جائے بھائی تاریخ آپ لکھ سکتے ہیں آپ جو چاہیں سنہرے حروف لکھیں لال لکھیں کالے لکھیں آپ پاکستان کی تاریخ سفید کاغذ پر لکھ سکتے ہیں لیکن آپ بیٹھ کے اس کے اوپر بچوں کی طرح سے کلم لے کے وہ مکھیاں بنا رہے ہیں اور آپ نے عید گرت میں ان لوگوں کو بنایا ہے جو آپ کی مکھیوں پر کہتے ہیں واہ 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 او جی تھوڑے دن میں یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ اوہ دو سو اراب روپے کدھر سے دو سو اراب روپے یا ہے نواز شیف زرداری سے پیسے لیں گے اوہ کتنے پیسے لیا ہو گئے یا ہے بہت جان مار لیں گے اب دو تین چار بلین ڈالر ہوں گے ان کے پاس ڈانلڈ ٹرم کے پاس اتنے پیسے نہیں اسے پاکستان کا بجٹ سمجھ جائے بل گیٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پاکستان کی کرزے اتر جائیں آپ نے لوگوں کو لارا دے رکھا ہے کیوں ان کے پیسوں سے ملک کی تقدیر بدل جائیں نہیں بدلے گی ملک کی تقدیر محنت سے بدلتی ہے کاروبار سے بدلتی ہے سنت سے بدلتی ہے دھندے سے بدلتی ہے ملک کی تقدیر ایک دو سے پہ فکر بازی کرنے سے نہیں بدلتی ہے آپ کے منسٹروں کو فکر بازی کوئی فرصت نہیں ہے اور خان صاحب آپ کو خود خدا رہا ہر تقریر میں آپ شروع کرتے ہیں نواز شیف سے ختم کرتے ہیں نواز شیف سے سندھ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کرو نا بھائی آپ کام بتائیں ایک ایسا باغ جو کہ بنا بنایا ہے دس سال پرانا اس کی دوبارہ افتادہ کر کے آ گیا آپ کراچی کو پیکیج دے کے آگئے اس پر تھوڑے دیر میں بات کرتے ہیں کراچی کی بڑی اہم گفت ہوگئے اس کو تھوڑے دیر میں بات کریں گے آپ اس حالے جھوٹے ہیں اور آپ کے منسٹرز کا حال کیا اچھا اس کی وجہ بھی ایک اور ہے نا کیونکہ جب حکومت فیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس حالے کی چیزیں ہوتی ہیں اب شام احمد قریشی صاحب نے کیا کہا وہ اس بارے میں کہا ہے کہ ذہنی طور پر جانگی ترین کا اجلاسوں میں بیٹنا سمجھ نہیں آرہا انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بیٹنے کی وجہ سے عدلیہ کے فیصلے کی توہین ہے اور جو کارکن ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے ذہر سنیے کیا کہا ہے شاہ صاحب انہیں فرمایا کہ بھائی کارکن جو ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے اس بات کو شاہ صاحب سمجھدار آدمی ہے کارکن یہ ایکسپٹ کر پا رہے ہیں کہ آپ نے ایکانومی کا بڑا غرق کر دیا کارکن یہ ایکسپٹ کر پا رہے ہیں کہ آپ پیٹرول کہاں سے کہاں لے گئے کارکن یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایکانومی میں کچھ سمجھ نہیں آرہا کارکن یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومتی غائب ہے کارکن یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں بچی ہے کارکن یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بجلی پانی کیس دینے کہ بل دینے کے پیسے نہیں ہے کارکنوں کو بس یہی پریشانی ہے کہ جھانگیر ترین نہیں سرکار آپ میری طرف سے شیطان کو بڑھا لیں اپنی کیابنٹ میٹنگ میں لیکن خدا کا واسطہ ہے قوم کو تو سانس لینے دیں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ جھانگیر ترین آرہے میٹنگ میں نہیں آرہے یہ آپ لوگ کے آپسی فساد ہیں شاہ صاحب میں اس سے راضی نہیں ہوں اور فساد یوں ہے یہ بیان بازی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ حکومت ٹوب رہی ہے بات کریں گے کراچی کے لیے اس سے پہلے ایک بات پہ لیچھا کراچی کے ہر کوئی سیاست کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ کراچی کے لیے میں نے خدمت کرنی ہے کراچی کے حالات بدلنے کراچی کے معاملات صحیح کرنے ہر وزیر اعظم جو کہ کراچی سے جس کا تعلق نہیں ہوتا یعنی کہ پیپلز پارٹی سے جس کا تعلق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کراچی کا مسیحہ اور سیویر بن کرتا ہے کہتا ہے مجبور ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا بڑے بڑے پیکجز آناؤنز کی جاتے ہیں بجٹ ہوتا ہے اور باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا لیکن اس کے پیچھے چال کیا ہے کیونکہ اگر فیڈل گرمنٹ چاہے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کراچی کے لیے بہت کچھ کر سکتے لیکن کراچی کے نام پر صرف سیاست ہوتی ہے کراچی کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا جاتا کراچی کو سب سے بہتر شاہد جو شخص سمجھتا ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ ماضی کے ناظم ہے اور اس وقت پاکستان سے زمین پارٹی کی چیمن ہے مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مصطفیٰ بات یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کراچی کے لیے کام کرنا کر نہیں سکتے پیسے لے لو بجٹ لے لو ہوتا کیوں نہیں کیا بجا چکر کیا ہے ویل نہیں ہے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہیں سیاست کرنا چاہتے ہیں اس لیے اور اون نہیں کرتے کراچی کو اس لیے یہ سب کچھ ہے ابھی بھی جو پیکج آنائمز کر کے گئے ہیں جب ملک وزیراعظم صاحب ملک وزیراعظم صاحب ملک وزیراعظم صاحب سے بات ہی نہیں کر سکتے وہ ان کو ریسیف کرنے نہیں آرہے وہ آج کے ملک کا جو نظام ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد وہ تمام اختیارہ صوبوں کو ایک روپے بھی آپ اگر وفاق سے اگر صوبے میں اس شہر میں آنا ہے وہ صوبائی فائنس منسٹری کے بغیر نہیں آئے گا وہ پیسہ نمبر ون نمبر ٹو یہ آپ جب پیسے آپ کو ملتے ہیں کسی مد میں تو کسی پروجیک کی اگینس ملتے ہیں ایسے کوئی کیش نہیں دے کر جا سکتا اور وہ پروجیک کی اپروول جب تک ای ڈی پی نہیں ہو جب تک اس کے بعد پروینچل گورنمنٹ سے وہ پاس نہ ہو اس کو پی ڈی ڈبلو پی کہتے ہیں اس کے بعد وہ سی ڈی ڈبلو کے لیے جاتی ہے سلام آباد جب جا کر اس پر پیسہ ایلوکیٹ ہو سکتا ہے اگر پروینچل گورنمنٹ جے وہ کوئی پوجیکٹ اپروو بھی نہ کرے اور اسے ڈی 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 ہی نہ تو اس پر پیسہ نہیں آ سکتا اس لیے میں نے ریکویٹس کی ہے کہ وزیراعظم صاحب بہت بڑی فیور کریں گے کراچی کو کہ وزیراعلا سے تعلقات اچھے کریں جب وہ بات کریں یہ تو کراچی کا مسئلہ حال ہوگا اچھا ایک تو یہ بات کہ وزیراعلا فیڈل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ کے تھرو کام کر سکتی ہے کیا فیڈل گورنمنٹ ڈیریکلی کراچی میں کوئی ایسا کام کر سکتی ہے جسے کوئی ثبوت مل جائے کہ یار ان کے نیت اچھی ہے نہیں فیصل بھائی ایسا ہے جب بھی پیسہ آئے گا آئے گا کوئی ایسا کام کوئی ایسا پر پیسے آئے ہوں جو فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ہاں یہ بہت دیکھیں نا فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ ڈریکٹلی بھی تو کچھ کر سکتی ہوگی نا جی بلکل اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو فیڈل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے جس میں وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے سنسل بائیسن کے یہ کر سکتی ہے کہ کراچی کا سب سے دیرینہ مسئلہ ہے یہاں پر ہزاروں مکانات ہیں جو کہ فیڈل گورنمنٹ کی جوریزیکشن میں آتے ہیں مارٹن کوارٹر کلنٹن کوارٹر پاکستان کوارٹر ایف سی ایریا جھانگی روڈ جو کہ یہاں پر مالکانہ حقوق دے دیئے گئے تھے پہلے اور اس کو اب دنائے کیا جاتا ہے یہ پاکستان مرانے والوں کی اولادیں یہاں پر رہ رہی ہیں پاکستان کے خفت کی ہے وہ ایک سائن سے یہ سمام اختیار یہ مکانات ان کی آلاؤٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کی تین نفلیں وہاں پر رہ رہی ہیں دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ شہر میں جو سینسز ہوا تھا ستر لاکھ لوگ کم گینے گئے ہیں سینسز میں ایک آڈٹ پانچ پرسنٹ آڈٹ کرانے کا ایک پروویجن موجود ہے کیونکہ وزیراعظم کی ایک سائن سے ہو سکتا ہے مزیراعظم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کی فور جو کہ بارہ سالوں سے میرے جانے کے بعد چراچی میں ایک کترہ پانی ایڈیشنل نہیں آیا ہے آبادی لاکھوں میں بڑھ گئی ہے اس کی فور کے منصوبے کے اوپر فیڈل فنڈنگ ہے وہ پیسے جو وہ اپنچل گورنمنٹ دے چکی ہے بہت زیادہ فنڈ فیڈل گورنمنٹ کے فنڈز جو وہ رکے میں فیڈل گورنمنٹ اپنا فنڈ نہیں دیری پہلے پرسک میں اس کا عیرہ کر لیں شہری کوٹے پہ بھی جو وہ دہی علاقوں سے لوگوں کو کٹ و مسائل بنا کر انہیں نوک نہیں دی جاری مجھے کوئی دہی علاقوں کے اپنے بھائیوں سے خدا نہ کافتا کوئی تاثب نہیں ہے میں انصاف کی بات کر رہا ہوں میں تو دیکھیں اگر 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 تھر میں کوئی بچہ مرتا ہے میں سب سے زیادہ اس کے اوپر چیختا ہوں میں سے پروشنل گورنمنٹ کی بائیسنس کی بات کروں کہ وہ شہری کوٹے پہ بھی یہاں سے ڈومیسائل جالی بنوا کر لوگوں کو نوکری دے تو فیڈل گورنمنٹ یہ کر سکتی کہ جو ادارے فیڈل گورنمنٹ کی جوریزرکشن میں ایف آئی اے ہے سیویل ایوییشن ہے پی آئی اے ہے ایسے اور بہت سارے ادارے وہاں پر کراچی ادراباد کے نوجوانوں کو نوکری دے دے ڈائریک وزیراعظم کو وزیراعلا سے پوچھنے کی گوش ضرورت نہیں ہے یہ وہ کام ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے آپ آ کر اگر کچھ کر رہے ہیں تو میری لگائی ہوئی میرے بنائی ہوئے باغت میں تاتیب تھا آپ جو ہے وہ اتتاہ کر رہے ہیں مجھے یقین پر سر پر ہے وزیراعظم کے اوپر مصفق ماہ صاحب اس پہ تو میں بھی بکت سے بڑا پریشان ہوں یہ باغ ابن قاسم کے افتتاہ کیسی سے کیا کیا ہے انہوں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں وزیراعظم میں امیران خان صاحب کا میں میں ان کا کوئی خدا نہ خواستہ میں کل فیلسکنے والا آدمی نہیں ہوں مجھے یہ امید تھی گمان تھا کہ تبدیلی آئے گی نئے وزیراعظم آئے ہیں کچھ نیا کریں گے دیکھئے سب سے ایک تھا تو وہ یہ لیکن لیکن مجھے نہیں پتا کون ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں میں ان سے ریکویس کروں گا اپنے یہاں کے لوگوں کے لیے شوکواز نوٹس جاری کریں ان کو بہت امبیرس کروایا ہے انہوں نے بہت امبیرس کروایا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں میں وزیراعظم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو اپنے پنجاب جہاں پر ان کی حکومت ہے اور خیبر پختوں کا جہاں پر حکومت ہے وہاں پر آئیڈیل خسم کا لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کر آئیں گے جو پہلے کہتے رہے ہیں لندن جیسا نیو ڈاک جیسا اور اسٹمبول جیسا اور شنگھائی جیسا لوکل گورنمنٹ لکھ رہیں گے پھر وہ میرے وزیراعظم کو بلا کر بولیں گے وزیراعظم کو کہ دیکھو میں نے دو صوبوں میں رائج کر دیا ہے اب آپ بے اس کو کریں اگر میرا وزیراعظم نہیں سنتا تو آپ کو اس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں پریشر سوچل او بائیان انہوں نے تو پنجاب میں بزدار کر دیا ہے میں کہہ رہا ہے یہی تو میرا رونا ہے آٹھ نو مہینوں میں انہوں نے ابھی تک کوئی لوکل گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہی نہیں جمع کر آیا ہے تو بڑی دسپوائنٹمنٹ ہے بہت زیادہ آخری بات جلدی سے کوٹے پہ کوئی بات نہیں ہوتی دیکھئے کوٹا تو جہے وہ عجیبی شکل اختیار کر گیا اب تو کوٹا بھی نہیں رہا وہ چالیس فیصد شہری کوٹا تھا اب وہ چالیس فیصد شہری کوٹے تو آپ کو بتائے دیکھیں یہ شہری دہی کی جو ڈیسرنسز تھی اس کو اگر آپ صحیح تشریح کریں تو وہ ہمارے سندھی بھائیوں کی اور یہ موجر اردو بولنے والے موجر بھائیوں کی تفریق کی نا جو کوٹا سسٹم اب اردو صاحب نے رائٹ کیا اس کو اگر سمپل سپین الفاظ میں بولیں اب تو اس شہری کی گارب میں شہری کوٹے کے گارب میں اب سند میں رہنے والے شہری علاقوں میں رہنے والے اردو بولنے والوں کو ایک جوب نہیں دی جاری یہ بڑی نائنصافی کی بات ہے بہت زیادی کی بات ہے 135 اسسسٹن کمیشنر لگائے گئے ہیں 135 میں سے ایک آدمی ان کو نہیں ملا کہ کوئی اردو بولنے والا کراچی ایدر آباد سے لگا لیا جائے میری پارٹی جو وہ تاثب سے بالتر پارٹی ہے یہ خدا خاصتہ سندھیوں ایک کی فیور نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے حکمانات کے یہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں 135 کشمورس میں لوگ مر رہے ہیں تھر میں لوگ مر رہے ہیں چپل نہیں ہے پہلنے کے لئے خوراک نہیں ہے پانی نہیں ہے مریض ہوئے میں ان کے خدمت نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ایلیٹ رولنگ ایلیٹ جو اشراف کیا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کر لیں باغ ابن قاسم کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں کراچی کی کرنے والی خاتون باغ ابن قاسم کے بارے میں جو اس کے اناؤگریشن عمران خان صاحب نے کی دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں چھوڑا سفق فلیتیں بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارا صاحب سے آسدہ دینے کا بہت شکریہ ہم آسدہ لائن پر مورجن متحدہ قومی بومنٹ سے فیصل سبزاری صاحب فیصل بھائی اسلام علیکم جی والم سلام حضور سب سے پہلے تو یہ بتائی ہے زہر الحسن صاحب کی طبیعت کیسی ہے جی اللہ کا شکریہ فائن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ان کو بہت خطرناک قسم تو ان کا حادث کا شکار ہوئے وہ لیکن اللہ نے بہت کرم کیا ہی اس سیف انجریز کافی ٹائم لگے گا صرف ان کے سر پہ ہی چھالیس تاکی آئیں اللہ لیکن بہرحال ہی اس پائن اچھا جی نمبر دو عمران خان صاحب کراچی گئے بہت سے وعدے کیے ایک بہت بڑا پیکج ایک بار پھر ایک وزیر آزم نے پہلے بھی پیکجز بڑے اناؤنس ہوئے ایک بار پھر پیکج اناؤنس کیا کراچی سے یہ کراچی کیلئے واقعی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا یا صرف کراچی کی سیاست کی جاری ہے نہیں سیزل بھائی دیکھیں ابھی اس وقت میرے پاس یہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے صرف سیاست کی جاری ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کراچی کی اس وقت ریکوائرمنٹ جو صرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے وہ ہے سالانہ ایک عرب ڈالر یعنی سالانہ ایک سو چالیس عرب روپے یا ایک سو تینٹالیس عرب روپے جو آج کی ٹیمت ہے ڈالر کی وہ خرچ کیے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کا انفرسٹرکچر ہے اس کو صرف منٹین کیا جا سکتا ہے بنایا نہیں جا سکتا اور اگر صحیح کرنا ہے تو وہ میں خاصے دس یا گیارہ بلین ڈالر اور پانچ یا چھ سال کا ٹائم دیا نا جی انہوں نے دس عرب ڈالر دس سال میں کہا تھا صرف منٹین کرنے کی مسئلہ یہ ہے فیصل بھائی کے کراچی کی اونرشپ پی ٹی آئی اور ایمکیم پولیشن میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گارمنٹ پی ٹی آئی کی ہے ان کے چودہ ایم ایس کراچی سے ہیں پھر ہمارے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر ایک وہ سٹنپ اونرشپ فیڈرل گارمنٹ کے پاس موجود ہے کہ بھئی ہمیں یہاں سے ووٹ پڑیں ہمیں یہاں پیسے دیں مسئلہ یہ ہے کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد آپ سے میں کہتا ہوں زرداری صاحب بہت ویشنری آتی ہیں انہیں یہ پتا تھا کہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کے نتیجے میں میرے پاس فیڈرل گارمنٹ آگئی آگے کوئی آثار نظر نہیں آتے اتنی انہوں نے ہم سب کو جمہوریت اور صوبہ خودمختاری کی لائن پر لگا کے ایٹینٹھ امنٹمنٹ کروالی یونینمیسلی اور اب صورتحال یہ ہے کہ فیڈرل گارمنٹ کوئی محس چوالیس فیصد نیشنل جو فینینسز ہیں اس کا اپنے پاس رکھتی ہے اور دیویزیبل پول میں کوئی تقریباً چھپن فیصد نیشنل فینینسز آ جاتے ہیں صوبہوں کے پاس ان کی مجارٹی ریسٹریبیوٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے آبادی پر پھر باقی ریویڈیوں کے اوپر اور ایریا کے اوپر ہی ساری کی ساری کیوں پر آج بھی میرے صوبے کی حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت دو روز قبل نیشنل فینینسز کمیشن کی میٹنگ میں یہ ڈمانڈ کی کہ کراچی کی آبادی بڑھ گئی اور ریویڈیو زیادہ کما کر رہتا ہے اس لئے سیندھ کا شیئر بڑھائیں مزے کی بات یہ ہے کہ سیندھ تو اس وقت بھی اپنے صوبائی بجٹ میں کوئی دو سو بہتر عرب سے زیادہ کی پچھ ڈالتا ہے لیکن یہی سوبائی سیندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے گیارہ سالہ دوری حکومت میں ایک دفعہ بھی پروینشل فینینس کمیشن کانسیٹیوٹ نہیں کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کراچی کے پیسے اور کٹو کہتے نہیں ہیں جنرل سیلز سیکس آن سروس آج سے آٹھ برس پہلے سوبے کو ٹرانسپر ہوا اسے پہلے فیڈل گارنمنٹ کلیکٹ کرتی تھی اور سوبے کو شیئر دیتی جب فیڈل گارنمنٹ کلیکٹ کر کے سوبے کو شیئر دیتی تھی تو سیندھ کا حصہ تھا چھے عرب روپے آٹھ سال میں انہوں نے 38 سے زیادہ نئے ٹیکسز لگائیں سارے کے سارے اربن سینٹرے کے ایک کو دس عرب روپے اس سال کی پیش ہے نینیانوے فیصد کراچی سے کلیکٹ ہو رہا ہے جنریٹ ہو رہا ہے آچھا میں اسے میں اسے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کوٹا سسٹم جو مجھے کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں میرا اپنا دو مسائل کراچی کا تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے اس کے اوپر کوئی لیڈر بات نہیں کرتا آج بھی آپ لوگوں کی لیڈرشپ آج بھی سٹنگ فیڈل گورنمنٹ اس پہ کوئی بات نہیں کرتی نہیں فیصل بھائی میرے خیال میں اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کرتا نہیں تھا لیکن ایمکم پاکستان نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تحریری معاہدہ کی ہے مفاہمتی یاد آج کی اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ کوٹا سسٹم جو اپنی طبعی موت مر شکا دوہدار تیرہان چالیس برس کے بعد اس کے باب اس کا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی تربراہی میں کمیشن تشکیل دے جو کمیشن کمس کم یہ تو آڈٹ کرے نا کہ ان چالیس برتوں میں آربند سندھ کو تعلیم میں فسائل میں ملازمتوں میں کیا وہ چالیس فیصد حصہ بھی ملا یا نہیں ملا مجھے پتہ ہے جو نہیں دیا گیا فیصل اس کو ایویلیوڈ کر کے کیا ملے گا جو ہوا سو ہوا بات تو انہیں کہ اب کیا کرنا ہے جو ہوا سو ہوا چھوڑیں آج ہم دوزرہ انڈلس میں آگئے اب آگے ہی وہ سسٹم ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پیاست کے ایک طالب علم اور شہری سندھ کے ایک باشندہ ہونے کے ناتے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ابھی کورٹہ سسٹم لاغو کرنے ہیں بجا کیا ہے میں ایک بتنوان اور نا اہل نہیں میں ایک متاثب صوبائی حکومت کے زیرے سایہ یہاں پر جی رہا میری صوبائی حکومت یہ کرتی آئی ہے کہ انہوں نے پانچ پانچ فر آپ لاہور میں رہ رہے ہیں نا جی درہا میرا ڈومیسائل تو بنوا کے دی دیں میں پانچ فون ہی پانچ ہزار روپے دے دوں گا میری صوبائی حکومت ایسی ہے کہ یہاں انہوں نے لوگوں کے آج جالی ڈومیسائل بنوا ہے پانچ فر روپے کا اگلے دن اس کو شہری سندھ کے کورٹے پہ ملازمت دی میری سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہے نیب خاموش بیٹھا ہے صوبائی پبلک سرویس کمیشن کے ایک میمبر ہے سائیداد سولنگی نام بتا رہا ہوں آپ یہ تین بچوں نے دو بیٹوں نے ایک بیٹی نے ابھی پبلک سرویس کمیشن کا ایکزیم پاس کیا دو مہینے پہلے ان میں سے دو کو دے ہی سندھ کے کورٹے پہ ملازمت دی گئی ہے ایک کو شہری سندھ تو آپ آپ بیسیکلی اس وقت جو آپ کی کوالیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس سے آپ پر امید ہیں مختصرا میرے پاس نا امید ہونے کے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میرے پاس نا امید ہونے کی گنجائش بہت کم بجا اس کی یہ ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسا ہوا ہوں میرے بھائی میں نے تین ایجکٹفز ان کو میں نے تین خصوصیات ان کی بیان کی ان کو اسیمبلی میں اپنی آخری تقریر میں کہ آپ ناہل ہیں آپ ناہل ہوتے تو چل جاتا آپ بدنوان بھی ہیں چلی آپ صرف ناہل اور بدنوان ہوتے تو چل جاتا آؤنٹاپ آف دیٹ آپ متاستب بھی نہیں اوکی سمجھئے رائے فیسر بائی بہت 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 ساتھ بات لیے انفرشنلی بہت کم تا بات اور نہیں شہرید لیں بھارے ایک چھوڑتا فکر لیجی بات کو آگے بڑھایں گے ہمارے ساتھ بھی موسیقی بحث میں لگے ہوئے جھگڑا آپس ہی ہے یہ جھگڑے کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے یہ نہیں کہ شام عمد کرشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی جہانگی ترین کے خلاف اور جہانگی ترین نے جواب دی دی گئے نہ باقی لوگ بھی لگے ہوئے اس کے ساتھ فواد حسین صاحب نے فرمایا کہ آج تحریک انصاف اگر حکومت میں ہے تو اس میں ایک بڑا کردار جہانگی ترین کا ہے کابینہ اجلاسمن کی شکر وزیراعظم کی خواہش پر ہوتی ہے اکابرین کو وزیراعظم کی خواہش کا اعترام کرنا چاہیے ان کے خلاف عدالتی فیصلہ بدقسمتی تھی وہ انتخابات سے باہر ہوئے پی ٹی آئی ورکرز کے دلوں سے نہیں بھائی تو پھر مریم نواز جب پرائیم نشاہوں سے بیٹھتی تھی تو آپ کو کیا اعتراض تھا اور اگر ان کے اگر وہ اللہ بھلا کرے ڈسکوالیفائیڈ کسی بندے کو وہ بٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہوتا ہے وہ بھی آئی کہیں گے کہ ہمارے دلوں سے نہیں ہوتا رہے ہمارے دلوں میں بستی ہیں وہ یہ بلکل فضول کے سام کی ٹویٹس ہیں لیکن اچھے ایک اور پڑھ لو پھر میں اس پر بھی comment کرتا ہوں فیصل باورا صاحب JKT sits in official meetings on the insistence of cabinet members including myself he has selflessly done a lot for the party we respect him as a senior colleague nobody in the party can dictate us capital میں PM is our leader and we take instructions from him only بات یہ ہے کہ وہ بوائی فرنڈ گل فرنڈ کا جھگڑا ہو جائے تو اس social media کے اوپر ماتم رونا شروع کر دیتے ہیں تو نہیں میرے ساتھی کیا تھا تو نہیں میرے ساتھی کیتا تو میرا فون لے کے بھاگ گئی یہ جو تینیجرز کے چوچلے ہوتے ہیں یہ ایک ملک کے پاکستان جیسے ملک کے نیوکلیر پاور ملک کے منسٹرز لیڈرز اسیمبلی اور کیابنٹ میمبرز کو قطن زیب نہیں دیتا ہے نہایت معذرت کے ساتھ اچھی حرکت ہے جس نے بھی کیا کیا دنیا کے سامنے مزاق اڑوا رہے ہیں یا آپ ایک دوسرے کے سامنے ایک ہی پارٹی کے آپ لوگ ہیں آپ پیپلز پارٹی ساتھ کیا کام کریں گے آپ پی ایم ایل کے ساتھ کیا کام کریں گے آپس میں تو آپ کی اتفاق کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر social media کے اوپر یہ مزاق کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یارا یا تو آپ لوگ نہایت معذرت کے ساتھ بچپنا کر رہے ہیں میں لفظ بڑے اس سے استعمال کر رہا ہوں احتیاط سے کہ آپ لوگ کٹی ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بتمیزی کرتے ہیں آپ لوگ social media پر یا تو آپ لوگ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بچپنا کر رہے ہیں یا یہ کوئی بہت خوبصورت پلان ہے کہ آج بجائے اس کے ایک قوم آپ سے یہ پوچھ رہی ہو اوئے تم نے کیا کیا ہے ہمارا خون نکال دیا ہے ہم اس بحث میں پڑھے ہوئے ہیں کیا ان کے اندر کوئی پھوٹ پڑھ رہی ہے ارے یا رکھو اپنی پھوٹ اپنے گھر میں ہمیں کیا فرق پڑھتا ہے ایک دوسرے کو کرسیاں مارا اٹھا گئے ہماری بلا سے لڑو جگڑو جو کیابنٹ میٹنگ میں میں نے شروع میں بھی آپ کی خدمت ملز کیا بلا بھائی شیطان کو بٹھا لو ہماری بلا سے آپ نے جس کو بٹھانا کیابنٹ میٹنگ میں بٹھا لو بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی سمجھدار شخص کو بٹھاؤ اگر جہانگیر ترین صاحب کیابنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے میرے اوپر سے ایک عام آدمی ایک میڈل کلاس کے انسان کے کندوں سے یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں خدا کا واسطہ ہے جہانگیر ترین خان صاحب کیا ان کے بچوں کو بھی بٹھا لیں خدا کا واسطہ ہے قوم پہ رہم کریں بھوکا مار رہے ہیں آپ آپ مفلوج کر رہے ہیں ہماری ایکانومی کو یہ غزب نہ کریں ان کا رونا کیا روئیں بلوچستان بی آر ٹی ریپورٹ انکوز سیون بلین روپیز ان کیک بیکس نواز شریف سوری مازد قطق علامی پشاور بھائی بات یہ ہے نواز شریف صاحب کوٹ لکپت آسیز داری صاحب میپ کی کچکر کٹ رہے ہیں وہ تو اپوزیشن کے نا میپ کرے گی یہ تو آپ کی اپنے لیڈرز ہیں آپ کی اپنے چیف منسٹر ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں یہ سات بلین روپے تو ڈالیں نا ایکانومی میں دوبارہ یہ ایک لوکل نیوز پیپر کی خبر ہے پوئی ریپورٹ اس کے اوپر کہ سات بلین روپے کی کرپشن پکڑی گئی ہے پشاور کی جو میٹرو ٹرین ہے سات بلین بھائی لے کے واپس ڈالو نا پہلے تو ایکانومی میں اس کو میٹرو بس کراچی وعدہ کر رہے ہیں ڈالو سو بلین روپے آپ دیں گے کدھر سے دیں گے آپ نے کراچی کے ڈالو سن لیا آپ نے مصطفہ کمال صاحب کی بات کون سے ڈالو سو بلین روپے آپ نے دینا ہے لیکن یہ کرپشن سے لاؤ واپس لاؤ اس پیسے کو اس پیسے کو واپس پشاور کے غریب بات میں اس سے ہمارے بجلی گیس کے بل بھرو بھائی لیکن یہ نہیں دکھے گی کیونکہ آپ کو نہ جھانگی ترین صاحب کرکوٹ کا آرڈر دکھتا ہے اس پہ تو آپ یہ ایک دستے کے بچپنا بچوان لی گرفرنڈ بوائی فرنڈ لڑائیاں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ آپ کی کرپشن کا عالم ہے اچھا ان کو کیا رہیں سندھ میں امتحان ہو رہے ہیں نبی دسوی کے خدا کی پنہ ذرا سائٹ میں سلا دیجی بھائی ویڈیو کھلے عام ووٹس ایپ گروپوں میں چیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ آج سے نہیں ہو رہی یہ سندھ میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو آج سے پانچ اچھے سال پہلے شاملیہ فاروقی صاحبہ جاتی تھی انتحانوں کے سنٹروں میں جا کے پکڑا کرتی تھی پکڑنا کس نے تھا یہ چیٹنگ ختم تو تب ہوتی ہے جب سسٹم صحیح ہوتا ہے اگر لیڈری چور بیمان ہو اگر پوری کے پوری خیر نراز ہو جائیں گے آدھی سے زیادہ ہماری اسیمبلیاں پروڈکشن آرر پر چل رہی ہے ہر کسیوں پر کوئی نہ کوئی الزام ہے تو پھر بچےوں قوم تو یہی کرے گی نا یار اور آپ نے سکھایا ہے کہ ہماری قوم کو جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ ایڈیوکیشن سسٹم تعلیم کا تھوڑی ہے ایڈیوکیشن سسٹم صرف اس بات کہے گا میں بالکل ہی آج زیادہ دکھی ہو گیا ہوں ایڈیوکیشن سسٹم ہمارا صرف یہ کہتا ہے کہ ڈگرییاں حاصل کرو اس کے بعد نوکری کوٹے پہ پکڑو باس لٹو تو پھٹو پوری قوم کو اس دھندے پہ آپ پہنے لگا رکھا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ میدر خاص امران خان صاحب سے ہے ابھی دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ خان صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ استیفہ دے دیں اور کنارہ کر لیں لیکن میں ابھی نہیں کہہ رہا میں صرف سوچ رہا ہوں لیکن میں یہ دو ڈیمانڈز ضرور آج سے میں انشاءاللہ روز کروں گا آپ کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ نمبر ایک آپ نے اپنی فیڈل کیابنٹ کو برطرف کر دیجئے ایک چھوٹی سی آٹھ دس نو کی کابینہ بنائیے اور اس میں سمجھدار ٹائٹ قسم کے پروفیشنل قسم کے ایکسپرٹس کو لگائیے جو پاکستان کے تمام مسائل سے نکالے پنجاب حکومت کو فوری طور پر برطرف کیجئے نیا چیف میں سے لگائیے کوئی سمجھدار آدمی اور نئی کابینہ بنائیے نمبر تین جو ڈیمیج ہو چکا ہے جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں جو تباہی مچ چکی ہیں اس پر حسد عمر صاحب سے درخواست ہے میری کہ وہ آئیں اور یہ بتائیں کہ کتنا وقت چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک سال چاہیے میں ذاتی طور پر ایک سال آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن آپ کو وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ بتانا ہوگا کہ ایک سال کے بعد کیا میری انکم اس خرچے کو افورڈ کرے گی یا یہ جو تباہی میری کسٹ کلے گی ہے یہ واپس وہاں جائے گی جہاں تھی کیونکہ اگر دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہو یہ پیریٹی رہی تو I'm sorry پھر آپ لوگ استیفہی دے دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی